کرکٹ اتحاس کے پانچ موقع جب میدان پر اپنا آپ پاک ہو بیٹھے کائپٹن کول مہندر سنگھ دھونی نمسکار دوستوں سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اس کے ایسپورٹ کے اور نئی ویڈیو میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کرکٹ اتحاس کے ان پانچ پلوں کے بارے میں جب مہندر سنگھ دھونی اپنا آپ پاک ہو بیٹھے تھے تو دوستوں پوری جانکائی لینے کے لیے ویڈیو میں لاش تک بنے رہے ہیں اور اگر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی کو ایک مہان کرکٹر کے ساتھ ساتھ ایک اچھا کپتان مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں دوستوں مہندر سنگھ دھونی دنیا کے سب سے ادھک پسند کیے جانے والے کھلالیوں میں سے ایک ہیں کرکٹ میدان پر عدد پردارسن کے علامہ ان کا کل انداز بھی دنیا بھر میں کافی چرچہ کے بھی سائے بنا رہتا ہے حالانکہ آج اس ویڈیو میں ہم پانچ موقعوں کو یاد دلائیں گے جب مہندر سنگھ دھونی بھڑک گئے تھے اور اپنا آپ پاک ہو بیٹھے تھے تو چلیے دوستوں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں ان پانچ پلوں کو دوستوں پہلے پل کی بات کریں تو یہ گھٹنا سال 2006 میں بھارت اور ساؤتھ افریقہ قیمد افریقہ میں دو واشٹن ٹیشٹ کے دوران کھیلی گئی سیریج کے دوران ہوئی تھی آندرین نیل سٹرائک لینے کے بعد مہندر سنگھ دھونی کو چڑھانے لگے اس کے بعد مہندر سنگھ دھونی کو پوڈیل ٹیلنجرز آندرین نیل اور خامیابہ نتین کو تھپڑ مارتے ہوئے مہندر سنگھ دھونی کو سنا گیا تھا دوسرے موقع کی بات کریں تو یہ موقع سال 2010 کا ہے جب سال 2010 میں بھارت بنام نیزو لائن ٹیشٹی سیریج کھیلی جا رہا ہی تھی تب دھونی سریج سنگھ کی فیلڈنگ پلیسنگ کے خوص نہیں تھے اور دھونی نے فیلڈنگ دباؤ کے لیے کہنے لگے اس کے بعد دھونی نے کہا کہ اوہ سریج ادھر تیری گل فرینڈ نہیں ہے ادھر آجا تھوڑا اس کے بعد دوستوں تیسرا موقع تھا دھونی ایک ایسے کھلاڑی ہیں جنہوں نے ٹیشٹ کے مائچوں کے ساتھ ساتھ انہے مائچوں میں ویکٹ کے پیچھے سے کئی مائچ جتواں ہیں حالانکہ بھارتہ اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ سال دوزار اٹھارے میں کھیلتے ہوئے دوسرے تی ٹی ٹونٹی میں مہندر سنگھ دھونی منیس پانڈے پر کافی گصہ کرتے ہوئے نظر آئے تھے دراصل دھونی تیجی سے دوڑ کر ایک رن اور لینا چاہتے تھے لیکن پانڈے کی نظر ان پر نہیں تھی اور اس دوران مہندر سنگھ دھونی نے منیس پانڈے کو کہا تھا بھوتنی کے جرہاں ادھر دیکھ لے دوستو چوتھا موقع ہے آئی پیل مائچ کے دوران دھونی نے کیویس پٹرسن کے ساتھ اس لیجنگ کر رہے تھے حالانکہ پٹرسن اس مائچ کا حصہ نہیں تھے اور وہ کمنٹری باکس میں بیٹھے تھے آئی پیل دس کے دوران دھونی فیلڈنگ سیٹ کر رہے تھے جس کے بعد منوچ تیواری دھونی کے پاس اور کمنٹری باکس میں بیٹھے پٹرسن کے تانے کے بارے میں بتانے لگے پٹرسن نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ دھونی کو بہتر گولفر ہیں ایم ایس دھونی نے اس بات کو سن کر کہا کہ اوئی پیٹرسن آپ ابھی بھی میرے پہلے ٹیسٹ ویکٹ ہیں دوستو وہیں پانچوی گھٹنایا ہے کہ بھارتہ اور نیزو لائنڈ کے دوران دیکھنے کو ملی جب ایم ایس دھونی کو روین جڈے جا کو فیلڈنگ پلیسمنٹ کے بارے میں بتاتے ہوئے سنا گیا تھا روین جڈے جا ایک فیلڈنگ کی مانگ کر رہے تھے یہ گھٹنا تب کی ہے جب ایم ایس دھونی نے انہیں یاد دلائی کی چیتے سور پجارہ کور رال ٹیلر کے لیے انہیں نشط اسطان پر کیول اسی کاران سے رکھا گیا تھا دھونی نے کہا تھا کہ تالی بجانے کے لیے نہیں تجھے رکھا گیا ادھار آجا تو دوستو یہ تھے کرکٹ تیہاس کے پانچ پل جب مہیندن سنگھ دھونی اپنا آپ آکھو بیٹھے تھے اور گصہ کرتے ہوئے دیکھے تھے دوستو اگر یہ حجانکاری آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں تو تھا کرکٹ جگت کی انجانکاری ایک لیے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو آج کی اپ ڈیٹ مسئل نہیں ملتے سٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کیلئے نمشکار